اولاد مرد کی قسمت اور رز عورت کی قسمت سے ہوتا ہے کیا یہ بات سچ ہے کہ اولاد مرد کی قسمت اور رز عورت کی قسمت سے ہوتا ہے ایک تو نام نہیں لکھے ہوئے یار یہ سوال کے آگے جنہوں نے پوچھا ہے ان کے نام تو ہونے چاہیے نا یہ ہمارے کمپوزر کی غلطی ہے دیکھیں یہ بات ہماری سوسائٹی میں مشہور ہے کہ جی اولاد جو ہے نا آدمی کی قسمت سے ہوتی ہے اور پیسہ جو ہے بیوی کی قسمت سے آتا ہے یہ بات بالکل غلط ہے دونوں چیزیں دونوں کی قسمت سے ہوتی ہیں اولاد اور پیسہ دونوں چیزیں مقدر میں پیسہ ہوگا تو ملے گا چاہے مرد ہو یا عورت ہو نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا تو اس لیے اس کا ہماری سوسائٹی میں بڑا نقصان ہے بعض دفعہ مرد غریب ہو جاتا ہے وہ سارا الزام دھر دیتا ہے عورت کے اوپر کہ تمہاری وجہ سے جو ہے نا تمہاری قسمت کی وجہ سے میں غریب ہوں تو یہ بالکل غلط بات ہے بعض دفعہ اولاد نہیں ہو رہی تو وہ بہت سے لوگ تو عورت پہ دھر دیتے ہیں کہ تمہاری قسمت ہے بعض لوگ مردوں پہ دھر دیتے ہیں کہ تمہاری قسمت ہے تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں حبہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے تو یہ اللہ کے کامیں دولت دینا نہ دینا اولاد دینا نہ دینا اس میں کسی پر الزام دھر دینا کسی کو ذمہ دار ٹھرا دینا یہ بالکل غلط ہے شریعت کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے اور خاص طور پر جاہلوں میں یہ ہوتا ہے کہ عورت کے ایک تو اولاد نہیں ہو رہی اور پھر وہ بیچاری اس پہ غمزدہ ہے کہ مجھے اولاد نہیں مل رہی تو اس کو منحوس سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی نحوست کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی حالانکہ کوئی میڈیکلی پرابلم ہے اس بیچاری کے ساتھ ایک تو معذور ہے اوپر سے الزام اس پہ دھرنا شروع کر دینا بہت بڑا جرم ہے یہ یہ جاہل خاندانوں میں اور بعض دہی علاقوں میں بہت زیادہ یہ ظلم ہوتا ہے عورت کے اوپر اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مرد پیسے والا تھا شادی کی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئی پیسہ ختم ہو گیا تو یہ تو پڑے لکھے خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ عورت پہ الزام دھر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آئی تھی بدقسمت یہ جب سے اس گھر میں داخل ہوئی ہے تو اس گھر میں مسیبتیں آنا شروع ہو گئی ہیں جب سے بہو آئی ہے ٹینشنیں آنا شروع ہو گئیں تو یہ بہو کی نحوست ہے یہ جنگلیوں گدے گھوڑوں کی جو ہے نا سوچ ہے یہ گدے گھوڑے میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے گدے گھوڑوں میں عقل نہیں ہوتی نا تو ان کمبختوں میں بھی عقل نہیں تو یہ بہت آپ کو کوئی اس طرح کا تانہ دینا تو آپ کے آرے چلتے ہیں انسان کے دل پہ تو کسی بھی آنے والے کو اس طرح سے تانہ دے دینا کہ تم جب سے گھر میں آئی ہو اور تمہاری وجہ سے جناب مسئیبتیں آنا شروع ہو گئیں بہت گندی حرکت ہے بہت بری حرکت ہے اس کا آپ کو قیامت کے دن حساب و کتاب دینا پڑے گا اس لیے گھرے لو حالات صحیح ہوں یا نہ ہوں کبھی بھی کسی پہ الزام نہ ڈالیں اپنی غلطیوں اپنی کتاہیوں پہ غور کرنا چاہیے یہ تو دیندار گھرانوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہو آئی نا اور حالات خراب ہونا شروع ہو گئے تو کہتے ہیں یہ جب سے آئی ہے تو یہ ہو رہے تو اس کی نہوست ہے بہت بری حرکت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اس بارے میں کہ اسلام میں نہوست کا کوئی کونسپ نہیں ہے یہ کسی کی وجہ سے کوئی نہوست ہوتی ہو موسیقی